خوشاب کی وادی ہے وادی ہے سون اس کو مری ٹو کہا جاتا ہے بڑی خوبصورتی وادی ہے اور کیونکہ اس کے آس پاس ایس سچ اور کوئی ٹورس سپورٹ نہیں ہے تو آس پاس کے علاقے میں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے یہی مری ہے اور یہی خوبصورت سپورٹ ہے ملکہ کہنے یہ سوڈزر لینڈ ہے اور یہی ایک پیسٹ سپورٹ ہے جہاں وہ جاتے ہیں خوبصورت جھیل ہے یہاں پر صاف شفاف جھیل میٹھے چشمیں یہاں پر اور ایک وارٹر فال تو کیا زبردست مناظر آپ دیکھیں سو لش گرین اور یہ بڑی اچھا ہے روڈ بھی جا رہی ہے تو آپ کو آف روڈ نہیں جانا تھوڑا سا آپ کو اس سے مطالق دکھاتے ہیں ویجولز اور پھر اس پر بات کریں گے اس کو ویلی اپ لیکس بھی کہتے ہیں اس کو وارٹر فالز ہیں یہاں پہ اور کافی پرسکون جگہ ہے لیکن یہ کرونا کی وجہ سے جو ہے نا سار کچھ بھی نہیں ہے ہر سال یہاں پہ آتے ہیں لیکن کرونا کی وجہ سے یہاں کی ہر چیز میں اداسی ہے اس بیوٹیفل ویسے بھی اس سے مطالق کہا جاتا ہے کہ یہاں پر سن سیٹ کا نظارہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے اور کون کون سے سپورٹس یہاں پر ہیں یعنی کوئی اگر پہلے کبھی یہاں پر نہیں گیا اب پلان کر رہے جانے کا تو یہاں پر کیا کچھ ہے اس کو ویلکم کرنے کے لیے اسی پر ہم ویلکم کریں گے اتنے نمائندے جو ہمیں جوائن کریں گے خوشحاف سے رانہ زہیر بہت شکریہ رانہ زہیر آپ نے میں جوائن کیا آج رانہ زہیر بتائیے گا جلائی کا مہینہ ہے میڈ جلائی ہے تو میڈ جلائی موسم کیسا ہے وہاں پر اور ہم بات جھیلوں کی کر رہے ہیں وارٹر فال کی کر رہے ہیں تو کون کون سے سپورٹس ہیں وہاں پر جو کہ ویلکم کرتے ہیں جب کوئی وہاں پر پہنچتا ہے تو اس وقت میں موجود ہوں پنجاب کے زلہ خوشحاب کی جنہ نظیر وادی سون ویلی میں میں آج آپ کو اور نیا دن کے ناظرین کو اس خوبصورت دلکش اور حسین وادی کے انتہائی خوبصورت مقامات کے حوالے سے اور اس کے موسم کے حوالے سے تفصیل سے بتاؤں گا خوشحاب کی یہ سون ویلی جو ہے سون ویلی جو ہے اس کو مری ٹو بھی کہا جاتا ہے اور موسم کی لحاظ سے اگر اس کی بات کی جائے تو یہ سرسبز وادی ستہ سمندہ سے پانچ ہزار فٹ سے بھی زائد بلندی پر ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پر معمول سے زیادہ بارشی ہوتی ہے اور اس کا درجہ حرانہ جو ہے وہ لیگر شہروں کی نسبت کافی کم رہتا ہے موسم سرما میں اگر اس کی بات کی جائے تو یہ ہر سال جو ہے وہ جنوری کے مہینے میں یہ علاقہ جو ہے وہ یہاں پر برفباری ہوتی ہے اور یہ مری کے بعد پنجاب کا دوسرا شہر ہے دوسرا مقام ہے جو سنوفار رسیب کرتا ہے جبکہ اگر ہم اس کے خوبصورت مقامات کی بات کریں تو یہاں پر سکیسر، اچھالی جیل، خبیکی جیل، سوڑی باک اور کلہٹی گرن جہاں میں اس وقت موجود ہوں یہ وہ مقامات ہیں جو قدرتی حسن سے مانا مان ہے خوبصورتی کا انتظام یہاں پر ٹی ڈی سی پی نے اس کے علاقے کی خوبصورتی کا انتظام ٹی ڈی سی پی نے سما رکھا ہے اور ہر تمام آنے والے سیاہوں کو یہاں پر مکمل رہنمائی کے ساتھ فل پروف فرام کی جاتی ہے ظہیر یہ بتائی گا کہ لاہور تو زیادہ قریب ہے، کراچی زیادہ ہے، فاروے لیکن لاہور یا کراچی یہاں سے کوئی اگر وہاں جانا چاہتا ہے تو سب سے بتائی گا خرچہ کتنا ہوگا، راستہ کون سا ہے جو کہ فالو کیا جائے گا جس راستے پر چلتے چلتے وادی سون پہنچیں گے بلکل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کراچی اور لاہور سے آنے والے سیاہوں کو کیا کرنا چاہیے یہ کراچی سے پہلے اگر ہم لاہور کی بات کریں تو یہ لاہور کے سیاہوں کے لیے یہاں پہ آنے کا کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہے کیونکہ یہ اس لاہور سے صرف دو سو چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے دو گھنٹے کی ڈرائیو ہے لیکن کراچی کے لوگوں کے لیے یہ خاصی دور ہے کیونکہ یہاں سے فاصلہ جو ہے وہ ایک ہزار کلومیٹر سے بھی زائد بنتا ہے تو کراچی کے اگر اس وادی کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ بائی ایر جیو اسلام آباد کا رکھ کریں اور وہاں سے یہ صرف دو سو کلومیٹر فاصلے پر اس وادی کی سیر کے لیے یہاں پہ آ سکتے ہیں اس وادی کے خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں لیکن آئے کب یہ آپ بتا دیں کون سا سیزن کون سا منت بیسٹ ہوتا ہے یہاں آنے کے لیے اور we've heard کہ وزیراعظم بھی یہاں کی سیر کر چکے ہیں جی بلکل بلکل وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان بھی سون ویلی میں کئی بار سیر کر چکے ہیں اور میں آپ کو بتاؤ کہ وزیراعظم عمران خان کے پسندیدہ مقامات میں خشاب کی یہ سون ویلی شامل ہے وزیراعظم عمران خان کے ساسر وزیراعظم پنجاب عثمان مزدار بھی دو دفعہ جو ہے اس ویلی کا اس خوبصورت وادی کا جو ہے وہ وزر کر چکے ہیں یہاں پہ صدر شکارگاہ ہے جہاں پہ نیاب پرندے اور جانور موجود ہیں اور دور درا سے شکار کے شکین جہاں وہ اس وادی کا رخ کرتے ہیں یہاں کے مقامی لوگ جہاں وہ بڑے سادہ طبیعت کے اور ممان نواز ہیں اور یہاں کے اگر ہم کھانوں کی بات کریں تو یہاں کے علاقے کے دیسی کھانیں جہاں وہ پورے پاکستان میں جہاں وہ اپنا بقام رکھتے ہیں تمام آنے والے سیاؤں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ یہاں پہ آئیں تو ضرور دیسی کھانوں سے بھی لطفاً دو